اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ اور آج ہم جا رہے ہیں اپنی بڑی باجی گیا روزہ افطار میں اور بڑی باجی تو ہمیں بڑی نن اوہی دیکھئے مائے زوہان ماشاءاللہ سے کتنے خوش نظر آ رہے ہیں بائٹ پجام کرتے میں ویٹ ٹوپی کتنے پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ وہ کتنے خوش ہیں ان کی خوشی کا کوئی تکانہ نہیں ہے کہ آج ہم گھومنے جا رہے ہیں اور یہ میرے گھر کا آؤٹ سائٹ ہے یہ دیکھئے یہ میرے گھر کی لوکیشن نہیں جا میرے دی ہوں اور یہ رہا میرا گھر اور بس اب آپ کو ہم بھوپال کے ساڑکوں کا بھوپال جو بیچر ٹاؤن ہے اس کا سفر کرواتے ہیں موسیقی 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 اور اسی کے ساتھ ہم پہنچ گئے ہیں باجی کے ہاں بڑی باجی اور بس اس کے بعد میں تھوڑی سی کلپس جو میں نے شوٹ کی تھی وہاں آپ کے لیے اٹ کر رہے ہوں وہ اچھا سا انتظام کیا تھا انہوں نے ہمارے لیے افتار کا اور بہت اچھا لگا وہاں پہ افتار کر کے بہت اچھا کھانا بنایا تھا انہوں نے بیٹر چکن بریانی زردہ بیورانی بہت اچھی چیزیں بنائیں تھے اور یہ زوہان موڈ میں نہیں تھے ٹوپی لگانے کے بھاگ رہے تھے دوسرے اور زینت ہمیں بڑی ند کی بٹی ہیں ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھیں اور بس افتار ہی چروہ ہو چکی ہے ہمارے زوہان کی افتار سے پہلے اور یہ دیکھیں کتنے خوش ہو رہے ہیں وہ کھانا بانا کچھ نہیں ہے بس کچھرا کرنا ہے چیزیں اور یہ ان کے لیے سپیشل فروڈی کا انتظام ہوتا بس یہ سب چیزیں تو شوک سے کھاتے پیتے ہیں کھانا تو ان کو پسند نہیں ہے آئس کریم کھولڈنگ جوز اور دوسرا میں نے جو اچھا کام کیا تھا اچھا اچھا مینس مدب بڑا انوکہ کام جو میں نے کیا تھا کیونکہ انوکہ اس لیے کہ وہ میرے لیے میں نے پیلے بار کیا ہے تو وہ انوکہ بھی ہے میرے لیے تو وہ بنائیں تھی میں نے گوجی ہے بہت بڑا کام ہے فرس ٹائم جو کرنے والے ہوں ان کے لیے لیکن درنے کی بات نہیں ہے بہت ایزی بھی ہیں اگر آپ کریں صحیح طریقے سے تو آرام سے ہو جاتا ہے سب کچھ تو میں یہ بنا رہی ہوں گوجییں ماوہ کی اور یہ ماوہ جو ہم نے بنایا ہوا تھا یہ ہوم میڈ ماوہ ہے ہم نے جو گھر میں بلائی وغیرہ سے ہی بناتے ہیں اس کا ہی ہم نے یہ بنا لیا تھا تو اچھا بہت سارے ہماری گوجییں بن گئی تھی تو یہ اس کے فیلنگ میں تیار کر رہی تھی سٹافنگ جو ہوتی ہے تو یہ ماوہ لیا میں نے اس کو اس کو بہت دیر تک مطلب اچھے سے بھوننا ہے جب تک یہ گھی نہ چھوڑ دے جب یہ خوب اچھا سے بن جائے گا تو کاجو بادام ہم اس کو تھوڑا سا کوٹ لیں گے یا گرائنڈ کر لیں گے میں تو گرائنڈ کر لیا تھا تو بس میں نے اس کے اندر یہ ایڈ کیا شکر پیس کے ڈال دی اور آپ چاہیں تو پستہ بھی ڈال سکتے ہیں بس میں نے لیکن کاجو بادام اور یہ چرونج ڈالی تھی اور توڑا سا میں نے الگ اس میں ہاف کر لیا تھا تو اس میں ہاف میں میں نے کوپرا ملا دیا تھا ناگل اور ہاف میں نے ایسے ہی رہنے دیا تھا تو میں چاہ رہے ہیں یہ دو طریقے کے الگ الگ ٹیسٹ میں ٹرائ کروں کیسا لگتا ہے حالکہ مجھے گوڑییں بہت اچھی لگتی ہیں میرے ایک فرینڈ ہے ممتا اب لکناؤں میں رہتی ہیں وہ پہلے وہ بڑی اچھی گوڑییں کھلاتی تھی ہم کو دیواری پر تو بس بہت دنوں سے دل چاہ رہا تھا تو میں نے سوچا چلی ہے بنائیں رمضانوں میں ان کو بھی بہت پسند آئیں تو میں ان کے بنائی رہے ہیں تو کیوں نہ آپ سے شیئر کر لیں کیسے بنائیں اور کیسے بنائیں تو یہ اس کا ڈو ہم نے پہلے بنا کے رکھ دیا تھا تو اس کو اپسائٹ کر کے اور اس میں نیا یہ ہے کہ میں نے اس کو کچھ نیا سٹائل میں بنایا ہے نیا سٹائل یہ کہ گوڑیوں کو جو ایک شیپ ہے ہمیشہ سے میں نے اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ مدب کیا ہوا ہے اور ہماری امی کو تو بلکل پسند نہیں آ رہی تھی ہماری ساز جو ہے امی کو بلکل پسند ہے وہ دیکھ رہی تھی مجھے بیٹھ کے کہ یہ کر کیا رہی ہیں تو میں نے کہا کہ امی بنتی تو رہتی ہیں اس اسٹائل میں کچھ نیا ٹرائے کرتے ہیں نا آج کل نیا بھی تو ٹرائے کرنا چاہیے اس ٹھوڑی ہے وہی وہی تو بس میں بنا رہی تھی چلیے بنا کے دیکھتے ہیں اور یہ میں نے پہلے بنائی اسکوائر میں یہ مجھے بڑی اچھ لیکی مجھے کرکری چیزے کرسپ چیزے بڑی پسند آتی ہے تو اس میں چاروں طرف جو ہے بڑی اچھی سی پپری جیسی آ جاتی کھانے میں یہ دیکھیں میں نے دو الگ الگ فلم کر کے دیکھ لیا تھا باول دونوں کے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کون سا کیا ہے میکسنا ہوں تو بس یہ میں نے کیا ہے بہت دیر لگی اور بہت ساری گجریوں بنی ہیں اور لیکن جب آپ یہ بنائے تو اچھا پوری جیسا آٹا گونیے گا اور یہ امی نے بہت زیادہ ہارڈ آٹا نہیں یہ آٹا تو میں نے گونہ تھا لیکن ہاں وہ کہہ رہی تھیں کہ اس سے زیادہ ہارڈ آٹا گونتا ہے تم نے نرم گونہ ہے اور ہارڈ ہونا چاہیے تو اس میں پانی لگا کے سائیڈ میں اور پھر ان کو کیار دا میرے پاس وہ تو ہے نہیں گجریوں بنانے کیوں کبھی بنائی نہیں میں نے تو سانچا وغیرہ کہلاتا ہے جو تو ویسے بھی مجھے اس شیپ میں بنانے بھی نہیں تھی تو میں نے یہ فوق سے بہت اچھا ڈیزائن ڈالا بہت پیارا سا بن گیا تھا آسانی سے اور بس مہنتی لگی تھی روزے میں لگے ہوئے تھے مہنت کرنے کے لیے تو بس شوک ہوتا ہے تو سب ہو جاتا ہے روزہ ہو یا نہ ہو یا جو بھی ہو تو بس یہ بنا رہے تھے اس طریقے سے تو ہم نے شیئر کرتے ہیں اور آپ لوگ بتائیے آپ کی شاپنگ کہاں تک پہنچی کس کس کی شاپنگ پوری ہو گئے بسے شاپنگ تو چاند رات تک پوری کسی کی نہیں ہوتی ہے کچھ نہ کچھ رہی جاتا ہے بہت لگے رہتے ہیں سب یہ بھی وہ بھی اور یہ دیکھیں میں نے ایک ٹرائنگل شیپ بھی ٹرائے کیا جب بنا ہی رہی ہوں تو میں آج سارے شیپ جتے بھی ہیں سب ٹرائے کر لوں گی کوئی شیپ چھوٹنا نہیں چاہیے کیا پتہ کون سا اچھا لگے بٹ مجھے تو سبھی شیپ بہت اچھے لگے مزہ آیا کیونکہ بڑی اچھی سی بنی تھی خستہ سی کرکری سی اور بس اس کے ساتھ ہی آپ دیکھئے میں نے کیسے بنائی ہیں یہ سب اور آپ بھی ٹرائے کریے اور اگر پسند آرہا ہے آپ کو یہ سب چیزیں بنانا میرا ولوگ اور میرا ویڈیوز تو کوپریٹ کریے سپورٹ کریے اور سبسکرائب بھی کر دیجئے پسند آرہا ہو تو تاکہ ہم آگے بھی اور اچھے اچھے ولوگز شیئر کریں آپس میں ویڈیو بنائیں اور آپ انہیں دیکھیں کیونکہ آپ دیکھیں گے نہیں تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا اچھا ہے کہ برا ہے اگر آپ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے اگر آپ کو کچھ ٹرائے کرتے ہیں میری ریسیپی کو یا آپ کو کوئی بھی چیز اس میں اچھی لگتی ہے یا بری لگتی ہے بری لگتی ہے تو کیوں لگتی ہے یہ بھی آپ بتائیں مجھے کیونکہ جب انسان سمجھا محنت کرتا ہے تو وہ چاہتا بھی ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ کیسا بنا ہے کیسا کیا ہوا ہے میں گھر میں میری عادت ہے سب سے میری تب بھی ایسی پوچھتی ہوں کہ کیسا ہے کیا ہے بتاؤ آپ تاکہ اس سے موٹیویشن ملتا ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے انسان کو اور یہ ساتھی میں نے بنائی ہیں امی کی فرمائش پہ امی کے لیے گھجیاں جو شیپ ہے گھجیوں کا مطلب جو ٹریپ ٹریڈیشنل شیپ کہلائے گا میں تو یہ ہی کہوں گی اسے تو یہ جو ہے میں نے اس اسٹائل میں اس کو بنا لیا جیسے کہ امی تی دیر سے چاہ رہی تھیں کہ میں بیسے بنا ہوں تو میں نے ان کے لیے بھی یہ اسے بنا لی اور ساری گھجیاں اسی کے ساتھ میں نے ریڈی کر لی اور میں ان کو فرائے کر کے بتاتی ہوں آپ کو کیسی بنی ہے اور میرے جو دوسرا نیکس چینل ہے کوکلیک شہلا تو میں اس میں بھی اپنی جو ریسپیز ہیں شوٹ میں اس میں ڈال دوں گی تاکہ آپ لوگ کو اگر کچھ ایسا چاہیے ہو کوئی ریسپی بھی اچھی لگے تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ولوگ اتنا بڑا پورا دیکھنے کی ضرور نہیں پڑے گئے آپ کو وہاں سے آپ کو ریسپی مل جائے گی تو وہاں سے بھی جیک کر سکتے ہیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریئے پلیز یہ دیکھئے یہ تل کیونکہ میں نے فرائے کر لی ہیں تل گئی ہے پوری جتنے بھی تھیں آپ ان کو آئل گھی کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں فرائے کرنے کے لیے میں نے تو گھی میں فرائے کی تھی اور یہ میں نے ایک دن پہلے جب باجی کے ہمیں جا رہی تھی تب میں یہ بنا کے لے کے گئی تھی ان کیاں بھی اور یہ میں نے نیچڈے بنائی تھی اور پھر میں امی کیاں بھی لے کے گئی تھی بنا کے اور یہ دیکھئے کتنی ساری بنی تھی وہ بہت ہی مزے کی خوب ٹیسٹی کرکوری سے آپ کو دیکھ کے بھی لگ رہا ہوگا نا اچھا اچھا یہ تو بتائیے کمیٹس کر کے کون سا شیپ زیادہ اچھا لگ رہا ہے آپ کو اور ساتھ ہی یہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے پڑھا تھا ایک جگہ تو یہ میں نے بنایا ہے اس اس ریسیپ کو فالو کیا ہے سنت کو فالو کیا ہے اور یہ پن خجور کے اندر میں نے ککمبر رکھ کے بنایا ہے کیونکہ سنت کو فالو کرنا سو شیدوں کے برابر سواب ہے تو آپ لوگو ٹرائے کریں بہت ایزی ریسیپی ہے کچھ اٹھا سپیشل نہیں ہے اس کے اندر تو آپ بلکل ٹرائے کریں اس کو بدایئے اور یہ نیچڈے کی کلیٹ ہے جو ہم جا رہے تھے بچوں کی امی کیا بچوں کی نانی کیا اور وہاں کی میں کچھ کلپس اس میں نہیں ایڈ کر پائی کیونکہ مجھے بلکل ٹائم ہی نہیں ملا وہاں پہ کچھ میں شوٹ نہیں کر پائی ویڈیو نہیں بنا پائی آپ کے لئے بہت اچھا انتظام تھا یاسمین تمہیں جو بھابی انہوں نے بہت اچھے سینویچ بنایا تھے اور بہت اچھی افتاریاں بنائی تھی بہت اچھی چیزیں بنائیں جنہوں نے سینویچ میں جس لئے آدھیں کافی یمی بنے تھے بہت اچھا کھا کورما وغیرہ چکن کا بنایا تھا انہوں نے تو باقی وہ چیز میں شوٹ نہیں کر پائی چلیے آج کا بلوگیں ہیں ختم ہوتا ہے اللہ حافظ بتائیے کیسے لگا کمنٹس کر کے موسیقی موسیقی